چند پیسوں کے لیے ہمارے پڑوسی لوگوں کی جانوں سے کھیلنے لگ پڑے ہیں جی ہاں کل کی خبر تو آپ لوگوں نے سن ہی لی ہوگی لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس ملک نے بھارت کی تیار کردہ ویکسین بھارت کے موں پر دے ماری ہے ذراصل بھارت کا سیرم انسٹیٹیوٹ ایک ویکسین پر کام کر رہا تھا جس کو انہوں نے کو ویکسین کا نام دیا ہے کیونکہ سیرم انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے پروڈکشن کے لحاظ سے اس لیے یوکے نے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یوکے کو ویکسین کا جو آرڈر ملے گا وہ یہ انسٹیٹیوٹ پیک کر کے اس ملک کو دے گا یعنی کہ سارا فارمولا یوکے کا تیار کردہ ہے ایسٹوازینکا جو اس وقت بہت سے ممالک لے رہے ہیں اب اس میں ہمارے پڑوسیوں نے بگلے بجانا شروع کر دی ہیں کہ وہ دنیا کو ویکسین ایکسپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ ویکسین یوکے کی ہے صرف پیکنگ بھارت میں کی جا رہی ہے اسی اوڈر کے ملے کے بعد سیرم انسٹیٹیوٹ جو اپنی ویکسین بنا رہا تھا یعنی کو ویکسین اس کو مارکٹ میں لے آیا یعنی کہ بھارت نے یہاں بھی دو نمبری کرنے کی کوشش کی اور کچھ ممالک کو یوکے کی ویکسین دی جبکہ کچھ کو اپنی تیار کردہ ویکسین دے ڈالی کیونکہ اس وقت پوری دنیا کوشش میں ہے کہ ان کو کسی طرح کوویڈ ویکسین مل جائے لیکن اس وقت ویکسین کی پروڈکشن بہت لو ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے تمام ممالک کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں اس لیے بھارت نے اپنی ویکسین کی پروڈکشن زیادہ کر دی ہے اور یوکے کی ایسٹرازینکا کی کم تاکہ ممالک بھارت کی ویکسین مجبوری میں خریدیں لیکن اب اس قبر کے بعد کوئی فری میں بھی بھارت کی ویکسین لینے کو تیار نہیں ہے جنوبی افریقہ کے علاوہ بھی بہت سے ممالک نے بھارت کی ویکسین لینے سے انکار کر دیا ہے یہ کون کون سے ممالک ہیں اس پر بات کرتے ہیں گدشتہ روز جنوبی افریقہ کو جب پتا چلا کہ بھارت نے جو ویکسین انہیں دی ہے وہ نکارہ ہے یہ کرونا ویکسین ہے ہی نہیں جس کے بعد جنوبی افریقہ نے یہ ویکسین بھارت کے مو پر دے ماری ہے زراصل جنوبی افریقہ نے بھارت سے معہدہ کیا تھا چند خوراکوں کا تاکہ ملک میں ویکسینیشن کا عمل شروع کیا جائے کیونکہ تقریباً ہر ملک اب ویکسینیشن کا عمل شروع کر چکا ہے تو ساؤت افریقہ نے بھی بھارت سے ویکسین کی ڈیل کی اور بھارت نے کو ویکسین جنوبی افریقہ کو دے دی لیکن جب اب انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا تو پتا چلا کہ یہ ویکسین ہی نکارا ہے جو صرف کمائی کرنے کے لیے بھارت نے افریقہ کو بیچی اسی وقت افریقہ نے اعلان کیا کہ وہ بھارت کو یہ ویکسین واپس کرے گا اور اپنے پیسے واپس لے گا جسے بھارت کو دنیا میں شرمینگی کا سامنا کرنا پڑا ہے روس چین امریکہ برطانیہ سب نے تری فیس ٹرائل مکمل کر کے یہ ویکسین مارکٹ میں لائی لیکن بھارت انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے اس نے بینہ کسی ٹرائل یا یوں کہیں کہ صرف فیس ٹرائل کے بعد ہی یہ ویکسین مارکٹ میں پیش کرتی جلدبازی میں پیسہ کمانے کے لیے فیس ٹرائل میں بھی بھارت نے جن لوگوں کو کو ویکسین لگائی تھی ان کو کوویٹ نائنٹین ہو گیا تھا لیکن پھر بھی بھارت نے یہ ویکسین دوسرے ممالک کو بیچی اب جنوبی افریقہ کے علاوہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بھارت کی جانب سے میانمر، منگولیا، بنگلہ دیش، امان، بہرین، فلپائن، مالدیب کو خیر سگالی کے طور پر یہ ویکسین دی گئی تھی جن کی خوراکیں آٹھ اشاریہ ایک لاکھ تھی جن میں سے صرف میانمر نے دو لاکھ خوراکیں دی باقی تمام ممالک نے یہ فری میں بھی لینے سے انکار کر دیا یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے کہ بھارتی ویکسین کو کوئی فری میں بھی لینے کو تیار نہیں بھارت کا خیال تھا کہ پہلے چند خوراکیں فری دیں گے بعد میں عربوں روپے کمائیں گے لیکن اب کوئی بھی ملک بھارت سے یہ ویکسین لینے کو تیار نہیں ہے خریدنی تو دور کی بات کوئی مفت میں بھی بھارت کی یہ ویکسین لینے کو تیار نہیں ہے